جنہوں نے احسان کے ساتھ نیکی کے ساتھ ان کے راستے پر چلتے رہے رضی اللہ عنہم مالک فرماتا ہے میں ان سے راضی میں انسار سے راضی میں مہاجرین سے راضی میں اصحاب محمد کے نقش قدم پہ چلنے والوں سے راضی رب کہے میں راضی ہوں سینہ پیتنے والے کہتے ہیں ساری کافر ہو گئے تھے کوئی بھی مسلمان نہیں رہا تھا رب کہتا ہے میں راضی ہوں محمد علیہ السلام کے اصحاب سے اور یہ مجھ سے راضی ہیں اور وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ تَحْتَهَا الْأَنْحَارِ میں ان سے راضی بھی ہوں میں نے ان کے لیے جنت کے محلات بھی تیار کر رکھے ہیں جنت کے باغات بھی تیار کر رکھے ہیں جس کے نیچے نہریں پہتی ہیں خالدین فیہا عبدا یہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے ذَلِكَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے جن سے راضی ہونے کا اعلان ارشوالہ کرتا ہے جن کے لیے جنتیں تیار کرنے کا اعلان ارشوالہ کرتا ہے آج جو ان کے ایمان کا انکار کرتا ہے میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر ممبرِ مصطفیٰہ میں کھڑے ہو کر اللہ سے ڈر کر کہتا ہوں ربِ محمد کی قسم صحابہ کے ایمان کا انکار کرنے والا پرنے درجے کا کافر لئین اور مرتد انسان ہے اس کا اسلام سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہتا کیونکہ وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے وہ قرآن کی آیات کا انکار کر رہا ہے قرآن کے الفاظ بول بول کے صحابہ کے ایمان کی گرنٹی دے رہے ہیں اور جو صحابہ کے ایمان کا انکار کرے وہ قرآن کا انکاری ہے اور جو قرآن کا انکاری ہے وہ کافر ہے مسلمان نہیں ہے محمد بن قاط فرماتے ہیں اللہ نے تمام صحابہ کی مغفرت کر دی اپنی کتاب میں ان کے جنتی ہونے کی گرنٹی دے دی ان کا جو نیک تھا وہ بھی ماف ہو گیا جو خطاکار تھا وہ بھی ماف ہو گیا پھر قرآن کریم کی یہی آیات تلاوت فرمائی لَقَتَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ تَبْعُوهُ فِي سَاعْتِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَوْفُ الرَّحِيمِ لَقَتَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پہ توجہ فرمائی وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ مُهَاجِرِينَ اور انصار کے حال پہ جنہوں نے تنگی کے وقت میں امام الانبیاء کا ساتھ دیا یہاں تک کہ ایک گروہ کے دل میں تزلدل پیدا ہونے لگا تھا پھر اللہ نے ان کے حال پہ توجہ فرمائی بلا شبہ اللہ ان سب پر بہت شفیق اور مہربان ہے اور اس تنگی کے حال سے مراد جنگِ تبوک کا سفر ہے جس میں تنگی کا یہ حال تھا صحابہ کرام آئے تھے نبی سے سوارییں مانگی تھی آقا نے فرمایا تھا میرے پاس سوارییں نہیں ہے وہ روتے ہوئے لوٹ گئے تھے اور نبی نے دورانِ سفر کہا تھا اے تبوک کے راستے میں جہنے والو مدینے میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ کسی وادی کو کراس نہیں کیا سفر نہیں کیا لیکن جتنا عجر تمہیں مل رہا ہے اتنا عجر ان کو بھی مل رہا ہے جو مدینے میں رہ جائے صحابہ نے حران ہوگا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو سفر کر رہے ہیں ہم تنگییں اٹھا رہے ہیں ہم پریشانییں اٹھا رہے ہیں اہل و ایال سے بھی دور ہیں مدینے میں رہنے والے بیوی بچوں میں رہنے والے عجر ہمارے برابر کیوں پا رہے ہیں کہا وہ آئے تھے انہوں نے کہا تھا ہمیں سواریے چاہیے میرے پاس سواریے نہ تھی میں نے ان سے کہا میرے پاس سواریے نہیں وہ ہستے ہوئے مسکراتے ہوئے کھیلتے ہوئے خوشی سے واپس نہیں گئے کہ جان بچ گئی بلکہ وہ روتے ہوئے گئے کاش اللہ ہمیں بھی مال دیتا ہم بھی محمد کے ساتھ جاتے صلی اللہ علیہ وسلم گرمی شدید تھی اسی لیے میرے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبو کا موقع آیا صحابہ قرام سے آباد لگا کر کہا کون ہے سو اونٹ دے دے رب سے جنت لے لے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وردہ کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو اونٹ عثمان دیتا ہے رب کی جنت عثمان کو دے دو میرے نبی نے چہرے کو پھیر لیا پھر کہا کون ہے سو اونٹ دے دے جنت لے لے سیدنا عثمان پھر کھڑے ہوئے آقا جنت کا سودا ہے عثمان سو اونٹ دیتا ہے جنت عثمان کو دیجئے نبی نے پھر کہا سو اونٹ دے دو جنت لے لو عثمان سو اونٹ دے رہا ہے سات مرتبہ نبی نے سو اونٹ مانگے سات مرتبہ سیدنا عثمان نے دیئے آٹھوی مرتبہ گھوڑے دیئے اپنی جھولیوں میں اشرفیہ بھر کے لائے آقا کی جھولیوں میں اشرفیہ ڈال دی نبی اپنی جھولی کو پکڑے ہوئے اشرفیوں سے کھیل رہے ہیں اور زبان سے زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں عثمان کے دامن کو پکڑا ہوا ہے کہہ رہے ہیں قد قد یا عثمان قد قد یا عثمان ما ذر عثمان ما عمیل پعدل یوم قط عثمان بس کرو عثمان بس کرو عثمان بس کرو آج کے بعد تم کوئی عمل بھی نہ کرو اللہ نے تیری جنت کا محمد سے وعدہ کر لیا ہے اس عثمان کا انکار کرتے ہو تاریخ میں عثمان جیسا خوش نصیب کوئی نہیں گزرا جس کو اس دور کے نبی نے ایک مجلس میں سات مرتبہ جنت کی بشارتی ہو تاریخ میں کوئی خوش نصیب عثمان جیسا نہیں گزرا جس کو اس کے دور کے نبی کی دو بیٹییں یکے بعد دیکھرے نکاح میں ملی ہو عثمان رضی اللہ عنہ وردہ جنگ تبوک میں امام الانبیاء علیہ السلام پر اپنا مال نچھاور کر کے رب کی جنت خریدنے والے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وردہ سے اس تنگی کے وقت کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے کہا ہم شدید گرمی کے موسم میں ندینے سے نکلے ایک جگہ پہ ہم رکے پانی نہیں تھا پیاس کی شدت تھی اور ہمیں یوں لگتا تھا کہ شاید ہماری گردنے پیاس کی شدت کی وجہ سے ڈھلک جائیں گی اور حالت ہماری یہ ہو چکی تھی اگر کوئی شخص اونٹ کو زباہ کرتا وہ اس کے گوبر کو نچوڑ لیتا اور اس کا پانی نکلا ہوا شدتے پیاس کی وجہ سے پی جاتا ابو بکر نے یہ حال دیکھا رضی اللہ عنہ وردہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا یا رسول اللہ آپ کے اصحاب کا یہ حال ہے اللہ سے دعا ہی کر دیجئے امام الانبیاء نے اپنے مبارک ہاتھوں کو بلند کیا ابھی نبی کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے پہاڑوں کی طرح بادل آئے بارش برسی صحابہ نے دل کھول کر پانی پیا پانی ستاک کیا سواریوں کو پلایا فرماتے ہیں جو ہی ہم اس جگہ سے باہر نکلے تو باہر پانی کا نام و نشان نہیں تھا صرف اتنی سی وادی کے اندر ہی اللہ تعالی نے بارش برسا کر ہمیں پانی پلایا تھا امام خطدہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جنگِ طبوق کے سفر میں کھانے پینے کے سمان کی اس قدر کمی تھی کہ کھجور اے کھجور اس کو بھی دو حصوں میں باٹھ کر دو صحابہ میں تقسیم کر دیا جاتا شدتِ پیاس کو بجانے کے لیے صحابی سارا سارا دن کھجور کی گھلی کو چوستا رہتا مصنط احمد میں ہے ابو حریرہ سے روایت ہے فرماتے ہیں غزوِ طبوق میں نبی کے ساتھ نکلے اتنی شدت کی ہمیں پیاس اور بھوک اور ہم اللہ کے نبی کے پاس آئے بھوک کی شدت کی وجہ سے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے ہم اپنے اونٹوں کو زباہ کر لیں آپ نے اجازت دے دی سیدنا فاروقِ آدم آئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے اجازت دے دی تو صحابہ تو کسر سے اونٹ زباہ کریں گے سواریوں کے لئے کم پڑ جائیں گے اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ ان سے کھانے کی چیزیں ایک جگہ اکٹھی کروائیں اور پھر اللہ سے برکت کی دعا کر دیں اللہ اس میں برکت دے دے گا اللہ کے نبی نے اعلان کیا صحابہ اپنا بچہ کھچا کھانا کوئی ایک مٹھی جو لے آیا کوئی ایک مٹھی خجور لے آیا کوئی ایک مٹھی سطو لے آیا سارا کھانا ایک جگہ پہ اکٹھا ہوا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے دعا کی اللہ نے اس میں ایسی برکت دی آپ نے فرمایا آؤ اپنے برطنوں کو بھر کر لے جاؤ صحابہ برطنوں کو بھر کر لے جاتے پیٹ بھر کر کھانا کھایا پیٹ بھر کر اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا پھر آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبودے برحق نہیں ہیں میں اس کا رسول ہوں جو شخص بھی ان دو گواہیوں کے ساتھ اللہ سے ملے گا اسے اس کے بارے میں شک نہ ہو تو اللہ ضرور اس کو جنت میں داخل کرے گا جو یہ گواہی دے اللہ کے علاوہ کوئی معبودے برحق نہیں کیا معنی معبودے برحق یعنی جس کی حق کے ساتھ عبادت کی جائے جو عبادت کیے جانے کے لائک ہو وگرنا تو معبودے باطل بہت سارے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیا جا رہا ہے یا نہیں قبروں پر سجدے ہیں قبروں کا تواز ہے قبروں کے لئے نظر ہے قبروں کے لئے نیاز ہے ارے قبروں پر سجدے تو پرانی روایت ہے اب تو نئی روایت چل پڑی قوال قوالی گا رہا ہے پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور مجمع میں باری باری لوگ اٹھ کے پیر کے قدموں میں آ کر سجدہ کرتے ہیں ہاتھوں میں نوٹ لیے ہوئے ہیں اور پہلے پیر صاحب کو نوٹ دیتے ہیں تو اپنی جیب پر لائے پھر میری جہنم پر لیں وہ پیسے اٹھا کے جیب میں ڈالتا ہے کہ میری جیب بھی بھر گئی اب سجدہ کر وہ سجدہ کرتا ہے ادھر اللہ کی جہنم بھی بھر رہی ہے پیر کی جیب اور پیٹ بھی بھر رہا ہے جیب بھر گئی جیب بھر گئی جیب بھر گئی جیب بھر گئی پیروں کو سجدے قبروں پہ سجدے درگاہوں پہ سجدے قبروں کا تواف یا علی مدد کے نعرے یا رسول اللہ مدد کے نعرے غیر اللہ کی پکار یہ جتنے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پوجھ رہے ہیں وہ سب معبود باطل ہیں ان کی عبادت باطل پر ہو رہی ہے اللہ وہ ذات ہے جو معبود برحق ہے نبی فرماتے ہیں جو اس توحید کے عقیدے کو لے کر آئے میری نبوت کو مان کر آئے اور ان دونوں کے بارے میں اسے شک نہ ہو نہ اللہ کی توحید کے بارے میں شک ہو تو جی مان تو لیتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا دیتا ہے مان لیتا ہوں لیکن ساڑھی پڑھو سڑھ سی تھی ہوتے بھی منڈانی ہویا سی پڑھے رولے پٹ دی رہی نہیں کچھ ہویا اخیر سلطان باہودی کا برتے گئی بیری دے تھلے چادر بھی چھائی اتو بیر ڈگا منڈا ہو گیا اگلی باری پتہ ڈگیا کڑی ہو گئی مان لیتی ہوں کہ اللہ بھی دیتا ہے لیکن